اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم کچھ idioms سیکھیں گے جو سننے میں تو عجیب ہیں مطلب ان کے عجیب لگتے ہیں لیکن آپ کو پتا ہے idioms کے معنی سننے میں عجیب لگتے ہیں لیکن حقیقت میں ان کے معنی کچھ اور ہوتے ہیں سب سے پہلا ہے safe and sound تو اس کا اگر word to word meaning لیں اس کا مطلب ہے محفوظ اور آواز لیکن حقیقت میں اس کا مطلب ہے صحیح سلامت اور بغیر کسی زخم یا چوٹ کے اور اس کا example sentence ہے we climbed up the hill safe and sound مطلب ہے ہم پہاڑی کے اوپر صحیح سلامت پہنچ گئے یا صحیح سلامت چڑ گئے نمبر دو پر ہے salt of the earth تو اگر آپ word to word meaning لیں اس کا مطلب ہے زمین کا نمک لیکن حقیقت میں اس کا مطلب ہے اماندار اور اچھا اور example sentence ہے she is salt of the earth she fulfills her duties مطلب ہے وہ بہت اماندار اور اچھی ہے کیونکہ وہ اپنے فرائض جو ہے پورے کرتی ہے نمبر تین پر ہے save face اور اگر word to word meaning لیں تو اس کا مطلب ہے چہرہ بچانا لیکن محاورتن اس کا مطلب ہے عزت بچانا اور example sentence ہے after being exposed as a scammer he is trying to save his face مطلب ہے ایک دھوکے باز ہونے کے ناتے وہ exposed ہو گیا یعنی لوگوں کے سامنے آگیا اس کی حقیقت کھل گئی he is trying to save his face اب وہ اپنی عزت بچانے کی کوشش کر رہا نمبر چار پر ہے save the day اگر word to word meaning لے تو اس کا مطلب بنتا ہے دن محفوظ کرنا لیکن حقیقتا محاورتن اس کا مطلب ہے مشکل حل کر دینا اور example sentence ہے your help has really saved the day otherwise I was going to lose my business deal مطلب ہے آپ کی مدد نے واقعی میری مشکل کو حل کر دیا ورنہ میں تو business deal جو تھی کاروباری deal جو تھی وہ کھونے جا رہا تھا نمبر پانچ پر ہے say uncle اور یہ پڑھ کر ہسی رہا تھی کیونکہ word to word meaning لے تو اس کا مطلب ہے uncle کہو لیکن حقیقتا یا محفوظتا اس کا مطلب ہے ناکامی تسلیم کر لینا idioms کی یہی خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ پڑھنے میں کچھ دیکھتے ہیں لیکن ان کا اگر گہرائی میں مطلب دیکھا جائے تو وہ کچھ اور ہوتا ہے بلکل opposite ہوتا ہے اور اس کا example sentence ہے I would rather fight the boxing match than to say uncle مطلب ہے میں boxing match لڑنا پسند کروں گا بنسبت اس کے کہ میں ہار تسلیم کر لوں یا ناکامی تسلیم کروں نمبر چھے پر ہے say your piece اور آپ سمجھیں گے اس کا مطلب ہے کہ اپنا ٹکڑا کہو لیکن نہیں اس کا محاورتن مطلب ہے جو کہنا ہے کہو اور example sentence ہے say your piece we are listening جو کہنا ہے کہو ہم سن رہے ہیں اب تک کے لئے اتنی امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں اور شیئر بھی کر دیں دیکھنے کے لئے شکریہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ موسیقی